اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی یہ حفاظت نہیں ہوتی مخروع کے خدا کسی مشکل میں ہو بھسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی کشمیر دنیا کا بدقسمت خطہ جہاں کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی تو کبھی انصاف کے عالمی دعویداروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور ان کی تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ قربانیاں دیں مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم و جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر وادی ایک فوجی کیمپ خوف مایوسی اور تاریخی کی تصویر بنی ہوئی ہے کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالس میں معاہدہ امرت سر کے ساتھ ہی ہوا جس کے ذریعے مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریز سے پچھتر لاکھ نانک شاہی میں جمہو کشمیر کا علاقہ خرید کر اسے غلام بنایا تخصیم ہند کے فارمولے کے مطابق ریاست جمہو کشمیر میں پچاسی فیصد مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننا تھی مگر حکمران چونکہ ڈوگرا تھا اس لیے اس کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ نے نہ صرف بھارت سے فوجی مدد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الہاق کی درخواست بھی دی بھارت کشمیر پر قبضے کے لیے پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر قابض ہو گیا یکم جنوری 1948 کو بھارت اقوام متحدہ میں خود گیا جس پر 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور 20 جنوری کو پاکستان بھارت کمیشن قائم کیا جس کی سفارشات کی روشنی میں 5 اگست 1948 اور یکم جنوری 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 84 چار سو اکتر مربع میل پر پھیلی ہوئی پوری ریاست جمہور کشمیر متنازع ہے اقوام متحدہ نے 17 اپریل 1948، 13 اگست 1948، 5 جنوری 1949 اور 23 دسمبر 1952 کو کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینے کی قراردادیں پاس کر رکھی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے سے کیا جائے گا مگر بھارت نے عالمی اور مقامی طور پر ہونے والے معاہدوں سے انحراف کیا ہے چمن کی ہر کلی کلی لہو سے لال لال ہے ذہن پہ ہر شبو سہر عجیب سے سوال ہے سوال ہے کہ کس طرح سے پیاس کو بجھائیں گے سوال ہے کہ راہ بر کہاں کو لے کے جائیں گے ولی ولی ہیں پوچھتے سب اپنے آستان سے سوال ہے نفس نفس خدا آسمان سے سوال ہے کہ خواب سارے زیر خاک سو گئے سوال کر رہی ہیں ماں جن کے لال کھو گئے تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے ماں بین 1948، 1945 اور کارگل کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں بھارتی ظلم و جبر کو برداشت کرتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن کشمیریوں کی جدو جہد آزادی کو کوئی بھارتی ہتھکنڈا دبا نہیں سکا بہیمانہ تشدد، بے گناہ کا خون سرعام بہانہ، بچوں اور بڑھوں کو عذیتناک موت کے بھات اتارنا اور خواتین کی عزت و عبری کو پامال کرنا بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا مو بولتا سبوت ہے بھارت 1989 سے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے جبکہ تقریباً دیڑھ لاکھ عام شہریوں کو بغیر کسی چلاہت کے زیرے گھراست رکھا گیا بھارتی قابض فوج نے بارہ ہزار کے قریب خواتین کی عصمت دری کی بھارتی نظالم سے بائیس ہزار سے زیادہ خواتین بیوہ اور تقریباً دو لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہیں خاموشی آخر کب تک برقرار رہ سکتی ہے؟ دو ہزار اٹھارہ میں کشمیریوں پر ظلم سے متعلق بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے جنرل سیکریٹری ملک ندیم آبت پوٹ پوٹ کر رو پڑے بھارت مسئلہ کشمیر سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناکامیوں اور نا اہلی کا ملبا بھی پاکستان پر ڈال دیتا ہے جس کا حالیہ ثبوت پلواما واقعہ ہے مودی سرکار نے پلواما میں ہونے والے بم دھماکے کا الزام بغیر کسی تحتیق کے پاکستان پر لگایا تھا اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی ناکام کوشش کی بھارت اسی پر موقوف نہیں رہا بلکہ جاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کی دھمکی دی اور روان برس فروری میں بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالا کوٹ میں پیلوڈ گرایا فروری میں ہی بھارتی تیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاکستان نے قرارہ جواب دیتے ہوئے دو بھارتی تیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا انڈین ائر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ائر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا پاکستان نے اپنی بالا دستی قائم کرنے کے باوجود اس نازک صورتحال میں بھی بھارتی پائلٹ کو چھوڑ کر امن کا پیغام دیا لیکن طاقت کے نشے سے چور بھارت نے مذاقرات سے ایک بار پھر راہ فرار اختیار کی بھارت نے مخبوضہ کشمیر کو اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت خصوصی حیثیت دی ہوئی تھی لیکن پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ نے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھرتیا بھارت چین سپسی مہتے ہیں بھارت سکتا ہے بھارت سانسکتا ہے اور زوجہ بھی بھارت پانی اچھو بھارت کمیاب تنسان اور اترابت سر خان راہ شکریت بھارت اچھو بھارت کے چیزی کمیاب بھی بھارت جارب بھارت سر خان رہا ہے نسید سر کسید بھارت سر کسید بھارت موضوع او ترک خان راہی او خان راہا ہای م Hofان موڈی سرکار کو کچھ نہ سوجی تو اپنی ہندوانا ذہنیت وہ کھل کر سامنے لے آئی یا یوں کہلی جئے کہ بلی آخر تھیلے سے باہر آگئی امریکی صدر نے کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی جو بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے جنیوہ کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا غیر قانونی اقدام بھی اٹھایا اور یوں بھارت جسے آرٹیکل تین سو ستر کا مصنوعی سہارا حاصل تھا اب پوری طرح یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ کشمیر پر قابض ہو گیا ہے برسوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والی بھارتی فوج کے مزید دستے وادی میں تائینات کر دی گئے اور اب کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے برامہ رچانے کی کوشش کی جائے گی ہے اس صورتحال میں پاکستان نے کشمیریوں اور پوری دنیا کو باور کر آیا ہے کہ کشمیر اس کی شہرگ ہے اور ہر سطح پر کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کا ساتھ دیا جائے گا ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ذریعے جا سکے یہ سٹیڈی کر رہے ہیں جنرل اسیملی میں یہ ریز کریں گے ہیڈز آف سٹیٹ سے یہ بات کریں گے ہر فورم کے اوپر میڈیا پر اس چیز کو اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گیز گئے اس گممنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی وہ سترہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسیملی کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ سملہ اگریمنٹ کے گیز گئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں ملکا ڈیموگرفی بدلنا چاہتے ہیں ڈیموگرفی چینج کرنا فورس جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل فورٹی نائن کے خلاف ہے آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم دنیا کو یہ باور کرا رہی ہے کہ بھارت کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم دھا رہا ہے حکومت سفارتی محاصفر عالمی برادری کے سوئے ہوئے زمیر کو جگا رہی ہے جو کشمیریوں کے مسلمان ہونے کے ناتے ان کے حق میں بولنے سے قطر آتی ہے قیادت نے یک زبان ہو کر بھارت پر یہ واضح کر دیا ہے کہ کشمیر پر اس کا غاصبانہ قبضہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی حکومتی موقف کی مکمل حمایت کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ کشمیریوں کا ہر سطح پر ساتھ دیا جائے گا پاکستان کشمیر کا مسئلہ سلامتی کاؤنسل میں لے کر جا رہا ہے پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیکیورٹی کاؤنسل لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں الحمدللہ چین نے جو رسپانس دیا ہے وہ ہماری توقعات کے این مطابق ہے نہ صرف مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں اپنے نیو یورک کے نمائندہ کو کہ وہ ہمارے نمائندہ سے رابطے میں رہیں اور اپنی مشاورت جاری رکھیں چین نے بھی واضح طور پر کشمیر کے حوالے سے سلامتی کاؤنسل میں پاکستان کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے بھی پاکستان کے مواقفت کی تائید کی ہے ترکی، ملیشیا، ایران اور سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارتی غیر آئینی اقدام کی مضمت کی امریکہ نے بھی کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان نے ہر موقع پر خطے کے عام کے لیے بھارت کو مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا لیکن بھارت یہ جان لے کہ ظلم و جبر کے بادل اب چھٹنے والے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے بھارت کشمیر کی تحریک کو دبان نہیں سکتا بلکہ اس اقوام میں تو کشمیریوں میں جد و جہد آزادی کی نئی روح پھونتی ہے اور اب پرسوں سے خاموش آتش و شاہ ہٹنے کو ہے موسیقی 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 موسیقی